السلام علیکم ویورس میں ہوں زاہی تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈا لائٹ ایڈاپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی بابت اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں ایک سوال مجھ سے ایک ویور نے پوچھا کہ جی مجھے جب میں دو دن کا تھا اس وقت ایڈاپٹ کر لیا گیا تھا اور ایڈاپٹ کرنے والے شخص نے میرے ولیت کے ہانے میں اپنا نام لکھ دیا اب وہ شخص فوت ہو چکا ہے اب میری عمر بتیس سال ہے اس شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو دیگر وارث ہیں انہوں نے میرے حلاف مقدمات شروع کر لیے ہیں مختلف عدالتوں میں اور ان کا موقف یہ ہے کہ جی میں وارث ہی نہیں ہوں اس مرنے والے شخص کا اب بتائیں ایسی صورتحال میں میرا کیا بنے گا یہ سوال تھا اس ویور کی طرف سے سوال بہت اہم تھا اور میرے حیال سے اس کے حوالے سے ایڈاپشن کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہی ہے کیونکہ ایشو ایسا ہے کہ جس کی بابت علم ہونا ہر شخص کے پاس ضروری ہے ہر شخص کو جاننا چاہیے اس بابت کے ایڈاپشن کرتے وقت کون سی باتوں کی اجازت شریعت نے دی ہوئی ہے قانون نے دی ہوئی ہے اور کون سی باتوں کی نہیں دی ہوئی سو آج کی ویڈیو میں اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ویورس ایڈاپشن ہے کیا ایڈاپشن یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بچی یا بچے کو گودھ لیتا ہے پرورش کی غرص سے دیکھ بال کی غرص سے یا اپنا سہارا بنانے کی غرص سے اب یہاں پہ پھر دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ایک ایسی چیز جس کی شریعت اجازت دیتی ہے کرنے کی قانون بھی اجازت دیتا ہے اور ایک ایسی چیز جس کی قطن اجازت نہیں دی جاتی اجازت کس بات کی ہے اگر آپ کسی بچی یا بچے کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی بہتری کے لیے اس کے ساتھ بلائی کرنے کی نیت سے یا اپنی ایک کمی پوری کرنے کی نیت سے کہ میری اولاد نہیں ہے یا میرے بچی بچہ نہیں ہے تو میں اس بچی بچے کو اپنا بچی بچہ بنا کے اس کی تربیت کروں گا اس کی پرورش کروں گا اس کے ساتھ بھی بہتری ہو جائے گی بلائی ہو جائے گی اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ بہتری والا ہو جائے گا کہ مجھے ایک آسرا مجھے ایک سہارا مجھے ایک وارس مل جائے گا یا میرا ایک اچھا رشتہ بن جائے گا اس بچی بچے کے ساتھ بچی بچہ ہونے کے ناتے اب یہاں پہ اجازت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے کسی بچی بچے کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں گود آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں اچھی نیت سے اس کی فلاح کے لیے بہتری کے لیے اور اپنے لیے بھی اولاد کی وہ کمی پوری کرنے کی نیت سے لیکن ممانعت یہ ہے کہ آپ نے اس بچی بچے کی ولدیت نہیں بدلنی آپ اس کی بچی بچے کی جو ولدیت اصل جو والدین ہیں ان کا نام رہنے دینا ہے آپ ان کا نام نہیں بدلیں گے اگر آپ یہ بدلیں گے ان کے ولدیت کے ہانے میں اپنا نام لکھ لیتے ہیں والدہ کے ہانے میں کسی اور کا نام لکھ لیتے ہیں اس کی اصل والدہ کے بجائے تو یہ پھر شریع حکامات کے منافع کام آپ کریں گے یہ گناہ کے زمرے میں یہ بات آئے گی اگرچہ آپ اچھائی کر رہے ہیں لیکن بنیاد آپ نے غلط ڈال دی آپ نے نام چینج کر دیا اب یہ نام چینج کرنے کی وجہ سے اس بچی بچے پہ دو غلط اثر پڑیں گے ایک یہ کہ آپ کے جو وارث ہوں گے وہ اس بات کو نہیں مانیں گے کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ کی زندگی میں اگر وہ نہیں بھی بولتے لیکن آپ کے منے کے بعد جب براستی پروپرٹی کی تقسیم کا معاملہ آئے گا تو ایسی صورت میں یہ اعتراض اٹھایا جائے گا جس طرح جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا عویور کی طرف سے پوچھا گیا اس پہ اٹھایا گیا سوال اب ایسے میں یہ بچی بچہ یہاں سے بھی محروم ہو گیا جو اس کے اصل والدین ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا جنہوں نے اس بچی بچے کو پیدا کیا اب ان کا نام بھی کٹا ہوا ہے اگر یہ اس کے نام کو لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرف سے بھی اعتراض ہوگا کہ نہیں بھئی یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں اب اس صورتحال میں اس بچی بچے کی زندگی دعو پہ لگ گئی اس کے حقوق دعو پہ لگ گئے اس کے نام پہ ایک سٹگما لگ گیا اس کا نام مشکوک ہو گیا سو اگر آپ کسی بچی بچے کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں رائج قانون کے مطابق بھی اور شریعت کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق بھی آپ ایڈاپٹ کریں لیکن آپ اس بچی بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ہرگز ہرگز اس کی ولدیت کے ہانے میں اپنا نام نہ لکھیں اگر آپ نے وہ بچہ یا بچی کسی اپنے بھائی کا لیا ہے بہن کا لیا ہے کسی اور عزیز و اکارب کا لیا ہے جس کا بھی لیا ہے آپ اس بچی بچے کی ولدیت کے ہانے میں صرف اور صرف اسی اس کے اصل جو والدین ہیں جو اس کے اصل پیدا کرنے والے والدین ہیں ان کے نام لکھیں اپنا نام نہ لکھیں تاکہ نہ آپ کی زندگی میں اور نہ آپ کے بعد آپ نے تو اس بچے کی ساتھ بلائی کی اس کے ساتھ اچھائی کی لیکن یہ اچھائی اس کے لیے بدی کی صورت نہ احتیار کر جائے اور اس کے لیے مسائل نہ پیدا کر لیں اور اگر آپ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے آپ نہیں بدلتے اس کا نام اس کی ولدیت اور آپ معاملہ جاری رکھتے ہیں اس بچے کی بہتری کے لیے اس کی تربیت کرتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں آپ کو ثواب بھی ہوا اور آپ نے بہتری کا کام بھی کیا اور اس بچی بچے کے حقوق بھی متاثر نہیں ہوئے سو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں جو بات کی گئی وہ یہی کی گئی کہ آپ ایڈاپٹ کریں اگر کسی بچی بچے کو تو اس کی ولدیت کا تان کسی بھی صورت نہ بدلیں اگر آپ بدلیں گے تو آپ گناہگار بھی ہوں گے بلائی کر کے بھی آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی آخر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بے لائک امپریس کریں تاکہ ایورنس کے حوالے سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کی ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ